موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کم ترقی آفتہ ممالک کے لیے قرض کی شرائط آسان کرنی چاہیے وزیر آزم شہباز شریف دوہا میں وزیر آزم شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد السانی سے ملاقات ملاقات میں وزیر آزم کا پاکستان کی ترقی کے منصوبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر عمران کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ انہیں پیش کر دیا جائے گا عمران خان سے ہمارا سیاسی اختلاف دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے اب اپنی باری آئی ہے تو آ کر عدالت کا سامنا کریں رانہ سناؤلا توشہ خانہ کیس عمران خان کی درخواست خارج نقابل زمانت وارنچ گرفتاری برقرار عمران خان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے بلوچستان کے زلہ بولان کے علاقہ کمڑی پل کے مقام پر بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب دھماکہ نو پولیس اہلکار شہید ہو گئے وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کانسٹیبلری پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اخصوص کا اظہار اور دھماکے کی شدید مضمن سعودی عرب کا بڑا اعلان پاکستان کی ڈوپتی معیشت کے لیے اچھی خبر آگئی دونوں ممالک کی بے مسال دوستی کا سفر کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور موجودہ معاشی صورتحال میں سو میلین ڈالر کی سرمایہ کاری ایک مصبت قدم ثابت ہوگا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 پولیس زمان پارک لاہور گئی تھی جہاں پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان بد نظمی ہوئی وزیر آزم شہباز شریف نے سبی میں خودکش دھماکی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے مضموم ایجنڈے کا حصہ ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے سبی میں خودکش دھماکی کی شدید مضمت کرتے ہوئے بلوچستان کانسٹیبلی کے اہل کاروں کی شہادت پر غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر آزم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فرہمی کی ہدایت کی ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے مضموم ایجنڈے کا حصہ ہے عرض وطن کو دہشت گردی کی لانت سے پاک کریں گے انہوں نے کہا کہ شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہدہ کے درجات بلند فرمائے اور لاحقین کو سبر دے خیال رہے کہ آج صبح سبی میں کوئٹہ سبی قومی شہرہ کمڑی پول پر پولیس کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکہ ہوا دھماکے میں نو پولیس اہلکار شہید جبکہ گیارہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں ایس ایس بی کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے کیا زخمی اہلکاروں کو طبعی امداد کے لیے سیویل اسپتال سبی منتقل کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ بلوچستان میر زیا اللہ لانگو نے سبی میں حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی ہے سعودی عرب نے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو سہارہ دینے کے لیے سو ملین ڈالر کے تین سو سے زائد منصوبوں پر سرمایہ کاری کا بڑا احلان کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سعودی عرب کی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری بے مثال دوستی میں ایک اور سنگے میر ہے سعودی عرب نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا احلان کر دیا سعودی شہزاد فہد بن منصور السعود نے سعودیہ پاکستان ٹیک ہاؤس اسلام آباد میں قائم کرنے کا احلان کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قائم کمپنیوں سے تجارت کو فروح ملے گا شہزادہ فہد ٹیک ہاؤس سمیت آئی ایل ایس اے انٹریکٹیو کے شریک بانی بھی ہیں آئی ایل ایس اے انٹریکٹیو دوہزار نو میں پاکستان کی کاروباری شخصیت سلمان ناصر نے قائم کیا تھا آئی ایل ایس اے انٹریکٹیو کے لاہور کے علاوہ ریاست میں بھی آفیسرز موجود ہیں شہزادہ فہد نے ہزار سے زائد افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا منصوبے کے تحت سو ملین ڈالر مالیت کے تین سو سے زائد منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر قائم کیا جائے گا خیال رہے سعودی عرب نے ہمیشہ ہی پاکستان کا ہر کٹھن وقت میں ساتھیا ہے دونوں ممالک کی بے مثال دوستی کا سفر کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور موجودہ معاشی صورتحال میں سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ایک مصفت قدم ہوگا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی ایس بریک کے بعد موسیقی